بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ممید کرتی ہوں اپنے ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے تکلیف سے دور رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے برکتی نازل فرمایا آپ لوگوں پر آمین سم آمین تو آج کی ولوگ میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے مجھے تو بہت مزا آیا اور کیونکہ آج میں نے کچھ نیا ایکسپیرینس کیا جو کہ بہت مزیدار تھا اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا ایسے آپ کو تھمجھے سے پتا چلی کہ آج میں کیا کیا بنانے والی ہوں تو بس یہاں پر میں دوبیر کے ٹائم آگئی تھی دوبیر کو ہم لوگوں نے پائے چڑھا دیئے تھے اور آپ کو میں نے پائے کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا کیونکہ پائے نہیں سواری ہڈی گوڑیاں ہوتی ہیں یس میں پائے بول دیتی ہوں کیونکہ پاپا کو اتنی پسند دینا میں آپ کو کیا بتاؤں پاپا گھرمیوں میں بھی کھاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی لیکن میں نے بولا آپ بتائی دوں کیا چھپانا آپ لوگوں سے پاپا گھرمیوں میں بھی ہڈی گوڑیاں کھاتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں سردی گھرمی ہڈی گوڑیاں چلتی ہیں پاپا کی بہت فیوریٹ ہیں پاپا کی اس لئے کیا کٹ سکتے ہیں تو بس یہاں پر اچھے طرح سے پائے کو واش کرنے کے بعد دو بڑی سائزز کی پیاس تھی ان کو کٹ کر کے رہسن دال دیا تقریباً پوری ایک وہ جو ہوتی ہے ڈلی اس کو نہ چھیل کر دالا اچھا مجھے نہ پتا نہیں تھا اس میں اندازہ نہیں تھا کتنے سپائیسز جاتے ہوں گے تو پھر میں نے امی کو بلا لیا میں آپ ہی دال دیں مجھے تو پتہ نہیں کتنے دالتے تو پھر ٹیبل سپون امی نے کوٹی ہی مرچے اور ہلی تاری ونٹی سپون ساتھ ونٹی سپون زیرہ اور نمک دال کر ان کو چڑھا دیا اور اچھا گرم سارا ثابوت ہو تو آپ ڈال دیں لیکن ہمارے پاس پیشا ہوا گرم سارا تھا تو ہم نہیں ڈالنے والے تھے تو ہم نے لاسٹ میں ڈالنا تھا تو یہاں پر میں بنا مچدار سے کیک رسک بنانے کے لیے آ گئی ہوں تو آپ کو اس کے لیے ہاف کپ یہاں پر آئل چائے کوکنگ آئل اور ساتھ میں ایک کپ چینی چینی پیسے ہوئی لے لیے گا تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے چینی کو ڈال کرنا اس نے بھیٹ کیا ساتھ میں ہاں پر ل ہوں گی میں تین انڈے جس کو توڑکا اس کے لیے داریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر انڈے تھوڑا زیادہ جاتے ہیں تو بس تین انڈے توڑکا اس کے اس کو دوبارہ سے ہم ہنڈ بیٹر کی مدد سے اس کو ویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ایک اچھا تھا فومی سا ٹیکسٹرین نہ آجا جب تک تو اچھا اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ایکسپیرنس میرا کیسر بہت اچھا رہا اور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیے کہ آپ کے بہت اچھی کیک رسک بنیں گے بہت مزیدار بنیں گے بیکری کے نئی کھائیں گے اب اتنے مزے کے بنے تھے مطلب بہت زیادہ مزے کے تھے ساتھ میں ایک کپ یہاں پر میڈا دالا اور اس کو بھی فولٹ کریں گے ٹھیک ہے فولٹ کرنے کے بعد میرے پاس اچھا وانیلا ایسنس نہیں تھا تو میں نے چاکلیٹ ایسنس ہی دال دی کیونکہ نا میں نے چیک کی ہے کہ ایسنس تو خالی سمیل کو انڈوں کی جو سمیل ہے وہ کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ایسنس تو میں نے پھر چاکلیٹی دال د مزیدار سے کچھ بھی فرق نہیں بڑھا ساتھیں ہاف ٹیبل سپون یہاں پر بیکنگ پاڈر دالا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے فولٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک ہی سائٹس پر چلاتے رہتے ہیں میں سے کیک کی رسیپی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن یہ تھوڑی چینج تھی کیونکہ اس میں انڈہ زیادہ تھا اور میری رسیپی تھوڑی سی چینج تھی میدر کے لیے ہاتھ سے تو بس یہاں پر جو جس مولڈ میں ہم لوگوں نے بیک کرنا تھا بیکنگ پیپر لگا کر اور اس کو سارا بیٹرز دالیں گے اور اوون کو پہلے سی پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا اگر آپ کا اوون اچھے سے گرم ہوگا تو آپ کا کیک بہت اچھا بنتا ہے یہ پیر اگر آپ لوگ پتیلے میں بیک کرتے تو اچھے سے گرم ہونا چاہیے آپ کا پتیلہ بھی تاکہ کیک جاتی نا فورٹ پھولنے کا کام شروع کر دے دس میرے تک فل رہنا چاہیے اس کے بعد آپ اس کی لوگو کر دیں ٹھیک ہے پکلے 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 میں اپن یہ میری بلی میرے پاس آگئی آپی کسے زادی آگئی آپی کے پاس میری پیاری بلی آپی 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 میں آپ کو یاد کر رہا تھا میں آپ کو یاد کر رہا تھا آپ کو مجھے بہت یاد آئی تھی آپ کی مجھے بہت یاد آئی تھی آپ کی مجھے بہت یاد آئی تھی آپ کی مجھے بہت یاد آئی تھی آپ میرے لئے کیک بنا رہی تھی 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 میرے لئے کیک بنا رہ بس یہاں پر کیک بھی بیک کرنے رکھ دیتا ساتھ میں سوڑا سا پیرٹ سے کھیلتی ریٹیو پورا دن میں اس کے ساتھ یہ بہت سادہ مطلب جیسے کمرے میں جانے کھیل رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر اور میں جیسے جانے پکڑ لی پکڑ لی پکڑ لی تو اسے بھاگتا ہے یہ بہت چیارا بچہ ہے تو بس یہاں پر پائے بھی پکڑ رہے تھے اور ساتھ میں کیک بیک کر لیا اچھا میں نے نا اوپر والا نیچے سے بلکلو ٹھیک تھے میں نے جیسے اوپر والا روڈ جلا ہے نا دو منٹ کے لیے میں کمرے میں چلے گئے وہ پورا جنا اوپر سے برن ہو گیا تو چلے خیر شکہ رہے کہ اوپر کی لیئر ہی تھی نا کیونکہ نا اوپر کی لیئر نا اس والے ایک والے جو زیادہ ایک دلتے ہیں جس کیک میں اوپر کیلئے آپ کو ایسا لگے گا کچھی کچھی سی ہے اس لیے میں اوپر والا روڈ جلا دیتی لیکن اوپر والا روڈ لاسٹ میں ایک منٹ کے لیے جلاتی ہوں وہ بھی سامنے کھڑے رہت کر تو آپ لوگ بھی اس طرح ہی کریے گا دیکھیں میرا کیک ہلکا سوپر سے برن ہو گیا لیکن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ایک بلکل پتلی سے لیر میں نے اس کی اتار لی تھی جو کہ بہت آسانی سے اتار بھی گئی تھی اور کیک اتنا کوئی سوفٹ بنا تھا مطلب اگر یہ ریسیپی آپ کیک کے لیے بھی فالو کرنا چاہے تو کر سکتے بہت اچھا کیک بنا تھا بہت سپنجی کیک تھا اور ویسے میں نے آپ کے ساتھ اس کیک کے ریسیپی بہت دفعہ شیئر کی ہوئی ہے اور اس اس ریسیپی کے علاوہ میں کوئی ریسیپی فالو نہیں کرتی کوئی ملک نہیں دالتی کچھ ملک نہیں دالتی اس کے علاوہ میں کوئی ریسیپی کبھی چینج ہی نہیں کر سکتی مطلب پہلے بہت ریسیپی چینج کرتی تھی لیکن مجھے سب سے زیادہ مطلب چیپ پرائز ہی ہوتے ہیں اس کے سپنج بنانے کا کوئی اتنے زیادہ پرائز بھی نہیں لگتے اس کے مطلب کوئی اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے اس کو بنانے میں اور بہترین ریسیپی ہے مطلب بہترین عالی ریسیپی ہے سپنج کی ہے تو میں اس کے علاوہ کوئی بھی ریسیپی فالو نہیں کرتی آپ کو دیکھ رہوں گے کہ کتنی پتلی پتلی سے ملے اور اتار رہی ہوں اور بہت زیادہ مزیدار سا ہمارا ہی کیک بنے گا اب مجھے اس کیوں کرنا کٹ کرنا ہے پہلے سائٹس میں سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اس کو سکوائر شیپ میں لیاؤں گی اس کے باس کے پتلے پتے سے سلائس کر لوں گی مجھے کیک رس پتلے اچھے لگتے ہیں اور تھوڑے ڈال کلر کے پسندے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اپنی چوائی سے اچھا میں نا اس کیندے ایک چیز بھول گئی تھی فوڈ کلر دالنا اگر آپ آپ کو فوڈ کلر ضرور دال دی کا کیک کندے میں بھول گئی تھی کہ آپ لوگوں نے لازمی دالنا ہے کلر کے لیے ٹھیک ہے تو جنے خی کلر کا ہی فرق آیا بس لیکن اتنے مزیدار تھے نا کہ بس الفاظوں میں بیان ہی ہے مطلب اپنی تاریخ اپنے مو اچھی بھی نہیں لگتے لیکن بہت مزیدار تھے میں کیا بتاؤں آپ کو مطلب میں نے ابھی بھی کھائی مطلب گرم گرم تو کمال تھے کمال ڈھا رہے تھے بہت زبردست تھے تو بس اس کو پتلے پتلے سلائس میں کٹ لوں گی اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے بلکل لو فلیم پر بلکل ہلکی فلیم پر اس کو نہ بیک کرنا ہے اچھا جیسی نا میں نے بلکل لو فلیم پر جلد بازی نہیں کیے گا اوپر سے ہو جائے گا اندر سے سوفٹ رہے گا تو اس سے آپ کے کیک رسک اچھے نہیں بنے گا گے خاصتہ نہیں بنے گے تو آپ لوگوں نے ایک یہ سٹیپ فالو کرنا ہے تو مطلب بہت زیادہ اچھی ریسپی ہے یہ کیک رسکی آپ لوگوں نے اپنا فیڈپیک ضرور شیئے کرے گا میرے ساتھ اور جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دے گا اور کومنٹ سے بتانا نہیں بھول گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی میں کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کوئی نیو ریسپی آپ کے ساتھ لے کر رہا ہوں جتنی جتنی کوشش کر سکتے ہوں اتنی کر لیتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی نیو ریسپی شیئر ہو کچھ آپ لوگوں کا سکھا پا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ میں بھی سیکھ لوں اور میں نے فرس ٹائم بنایا ہے یہ کیک رسک بھی بہت مزیدار بنے تھے تو مطلب کیک بنانا تو مجھے ویسے بھی آتا ہی تھا خالی اس کو نا مطلب پکانا ہی تھا تو بس میں نے پکایا تھا اور تو کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے بولا ہاں یہ میں کر سکتے ہوں تو میں نے کر لیا تو بس اتنے مزیدار کیک رسک سے نا مطلب تعریفیں ہی نہیں ختم ہوں گی اس کی تو آج تو بس پاپا کو بھی بہت پسند آئے گھر والوں میں گھر والوں کو بہت زی ٹرائے کرنے تو یہاں پر بیک ہونے کے بعد دیکھیں کتنے اچھے ہوگئے اچھا کچھ کا کلر تھوڑا سا دارگ ہوگی مجھے تو کہ چلے خیر کوئی نہیں جلے نہیں تھے بہت مزیدی لگ دیتے مجھے ڈارک کلر بہت پسند کرسک میں کیونکہ جو ڈارک کلر ہوا تھا بہت مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ ڈارک کلر کر لیں آپ لوگ بھی اور تھوڑے تھن تھن مجھے پسند بہت کرسکی ہوتا ہے وہ چلے خیر دیکھیں گے دعاوں میں آئے رکھیں گے اللہ حافظ